اسلام علیکم میں امداد سومرو اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی پولیسی میں میجر شفٹ نے وزیراعظم عمران خان کو پریشان کر دیا ہے عمران خان کے جو اہوان ہیں عمران خان کی جو وہ کچن کیبینٹ ہے اس میں اب چیمگویاں شروع ہو گئی ہیں کہ جنابی ہو کیا رہا ہے اپوزیشن کیوں فوکس چینج کر دیا اپوزیشن نے جو فوکس اپوزیشن کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا فوجی کی عادت کی طرف تھا وہ اب اچانک ٹوٹل عمران خان صاحب کی طرف آ گیا ہے اور ادھر کوئی ذکری نہیں کر رہا بات ہی نہیں کر رہا یہ وہ جو معاملہ ہے جس نے خان صاحب کو پریشان کر رکھا ہے اور پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان تحریکوں میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یقینا کوئی ساز باز ہوتا ہے کوئی ملی بھگت ہوتی ہے یا پھر کوئی ڈیل ویل ہوتی ہے تو خان صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی ساز باز ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے جس سے اپوزیشن جو ہے وہ جو کل کہتی تھی کہ جناب ہمارا ٹارگٹ عمران خان تو ہے ہی نہیں اب اس کا پورا کا پورا ٹارگٹ عمران خان کیسے ہو گیا اب اپوزیشن پورا کا پورا وہ اپنا جو زور ہے وہ وزیر آزم کو ہٹانے پر کیوں لگا رہی ہے کیوں پی ڈی ایم کا وہ جو اعلامیہ ہے اس اعلامیہ میں جو زیادہ تر نکات تھے اس نکات کی کوئی بات نہیں ہو رہی اب کل پرسوں ترسوں اب یہ جو تیزی کے ساتھ اپوزیشن کے اسٹانس میں اپوزیشن کی زبان میں جو فرق آ رہا ہے اس کو مسلسل نوٹ کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انٹریوز میں کہتے رہے کہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ آرمی چیف سے مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیں اور وہ انکار کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ آرمی کو کہہ رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آرمی چیف کو ہٹا دیں تو اس کو ہم نے کئی بار کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کا مطالبہ یہ تو نہیں تھا جو عمران خان نے جس کو جس طرح ٹرانسلیٹ کر کے رکھا تھا اپوزیشن کا مطالبہ یہ ضرور تھا کہ سیاست میں مداخلت فوج نہ کرے اور عمران خان کی پشت پناہی چھوڑ دے تاکہ ہم اس سے نبر لیں لیکن عمران خان صاحب نے اس کے ٹرانسلیشن اپنی مرضی سے کی تشریح اپنی مرضی سے کی تھی جس کو ہر زی شہور آدمی ہر سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی یہ سمجھ رہا تھا جس کا معنی یہ نکالنے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کو اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں وہ ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں فوج کو اور فوج کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے خلاف ہیں میرے خلاف تو ہیں نہیں ان کا بنیادی حدف آپ ہی ہیں اور پی ڈی ایم کا اعلامی میں بھی زیادہ تر چیزیں وہی تھی کیونکہ وہی کوئی سیلیکٹر ہے عمران خان کو لایا گیا یہ وہ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو کل کی تقریر تھی خواجہ ساد رفیق کی آج کی پریس کانفرنس شاید خاکان عباسی کا لمبو لہجہ یہ سارا جو ہے وہ اور بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنسوں میں سیلیکٹر کا لفظ کم استعمال ہونا عمران شریف صاحب اب نام نہیں لے رہے تو یہ سارا سوچ رہے تھے خان صاحب کی آج یہ ایسا ہو کے آگیا ہے اب جو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں مذہب یہ عمران خان کی جو ہے نا وہ بے چینی بے سبب نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جس کی پرداداری ہے اور یہ پرداداری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے ہاں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہے ظاہر ہے اور عمران خان صاحب اب یہ مو سے نہیں کہہ رہے کہ مجھے فکر لگ گئی ہے اور کیوں لگ گئی ہے وہ موسے نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ تو کسی کو لڑوانا چاہ رہے تھے اور لڑائی نہیں ہو سکی اور میجر شفٹ آ گیا پولیسی میں فوکس میں شفٹ آ گیا ہے فوکس چینج ہو گیا ہے اب فوکس ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا مقدمہ اب فوکس ہو گیا ہے ادم اعتماد کی تحریک اور وہ جو پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب ہیں وہ جو بہت بڑی ہارڈ لائن لیتے تھے ان کی لائن بھی سوفٹ ہو گئی ہے مولانا فضل رامان صاحب نے بھی وہ جو گلا شکوا کیا تھا کہ آپ تو جو ہے وہ کیا تھا خود دکھاؤ پاپا جونز پیزا اور ہمیں چاہے پانی پر ٹرخا دو تو یہ تو زیادتی ہے اب یہ میں نے شروع میں بھی گزارش کی تھی یہ سگنلنگ ہے یہ میسیجنگ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو اشارے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا میرا وی لاغ سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا اشارے کے نائیوں میں باتیں ہوتی ہیں آنکھ مٹکہ ہوتا ہے پھر وہ جس طرح عاشق معشوق آپ اس میں بات کر رہے تھے تو اس طرح کے فریقین بھی آپ اسی طرح کیا ہوتا ہے اس میں اشاروں میں اور محاوروں میں اور اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں تو مولانا صاحب نے کو جو پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ ادھر مت آؤ اسلام آباد جاؤ اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ خود تو پیزا کھاؤ اور ہمیں چائے پانی پر ترخوا دو اس کا مطلب ہے کہ جی ہم بہت کچھ چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف چاہ پانی پر ترخوا جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اب اس کے بعد خاموشی ہے اس کے بعد اب انیس کو جو پرسوں جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کا مظاہرہ ہے اب اس میں لبو لہجہ بتائے گا کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی تشفیش ہے وہ کتنی بجا ہے کیونکہ کچھ اشارے یہ مل رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ذرا اس طرف بڑھو آپ الیکشن کمیشن وغیرہ والے معاملے کی طرف جاؤ اور کل بلاول بھٹو نے ایک اور چیز کی تھی جو پیپلز پارٹی کا استانس نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی کا دے ون سے موقف ہے لیکن بلاول صاحب کا ایک جملہ تھا کہ عدم تحریک عدم اعتماد کے ساتھ عدالت بھی کابی فورم ہے اور ہر قانونی فورم ہم استعمال کریں گے پیپلز پارٹی کبھی بھی حکومتوں کو عدالتوں کے ذریعے گھر بھیجنے کی قائل نہیں رہی یہ ضرور ہے کہ پاناما کیس میں جب وہ معاملہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ایک قوت کے طور پر اوپر کر سامنے آیا تھا تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ذرا سپریم کورٹ میں جاتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حق میں نہیں رہی کہ منتخب وزرائی آزم کو یا وزرائی آزم کو چاہے وہ جس طرح بھی ہو عدالتوں کے ذریعے ان کو نکالا جائے پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو نکالا جائے عدم اعتماد کے ذریعے نکالا جائے لیکن کل بلاول صاحب نے کہا ہم عدالت کا فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں قانونی فورم تو اور ہر وہ فورم جو آئینی اور جمہوری ہو آئینی اور جمہوری فورم جو ہیں وہ سارے ہو سکتے ہیں لیکن عدم اعتماد کے علاوہ عدالت کا نام لینا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں کچھ معاملات جو ہیں وہ پک رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ اشارہ آیا ہے نمیہ صاحب کو کہ آپ ہتھاولا رکھو ہم پہ اور باقی آپ وہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اس کے پیچھے نہیں ہو تو ہٹ جاؤ پھر ہم اس کی طرف جائیں گے ورنہ ہم آپ کی طرف آئیں گے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میسیجنگ ہیں یہ کام کر گئی ہیں اور پھر اب جو عاصف زرداری صاحب اور نواز شریف کا جو ماضی کا کردار ہے اب وہ ابر کر سامنے آ رہے ہیں جیسے ماضی میں وہ کھیلتے رہے ہیں جس طرح انہوں نے مشرف کو نکالا تھا جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے دھرنوں کو ناکام کیا تھا اور پھر جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی پانچ سال پورے کیے تھے نواز شریف صاحب کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت سے مطلب کہ ان کی اسیمبلی جو اس وقت تھی حالانکہ حکومت تو گرا دی گئی تھی گلانی صاحب کو ناہل کر دیا گیا تھا لیکن راجہ پروش شرف کی حکومت نواز شریف کو ناہل کر دیا گیا تو شاید خاکہ نباسی لیکن جماعتوں کی حکومت تھی اس نے اپنا ٹینئور پورا کیا تھا وزرائی آزم چینج ضرور ہوئے تو وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا حالانکہ حاصل زرداری صاحب کو بھی آفر تھی کہ جناب آپ آئیں مران خان کو گرائیں آپ کو بہت کچھ ہم دیں گے دھرنوں کے زمانے میں مران خان کے دھرنوں کے زمانے میں نواز شریف کو گرائیں حاصل زرداری کو آفر تھی کہ نواز شریف کو گرائیں ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے اسی طرح نواز شریف صاحب کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے عدالت میں مگر وہ جو تھا وہ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھی جس سے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پھر مل کر دوبارہ وہ سارا کھیل دوبارہ شروع کیا ہے مشرف کو نکالا تھا مل کر اب عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے یہ دونوں کھیل رہے ہیں یعنی ہارڈ لائن بھی استعمال کر رہے ہیں اور سافٹ لائن بھی استعمال کر رہے ہیں عاصف زرداری صاحب کی مفاہمت کا جو تجربہ ہے اس کو بھی موقع دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہارڈ لائن کا بھی مضاہمت کا نہیں نواز شریف صاحب مضاہمت نہیں کر سکتے ان کی مضاہمت کی وہ ڈی اے نہیں نہیں وہ خود کہتے ہیں ہم نہیں کہتے لیکن اب پیبلز پارٹی بھی مضاہمت جو گل رہی نہیں ہے کیونکہ ان کی پنجاب میں تو اتنی پیبلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے نہیں اور سندھ میں تو ظاہر ہے حکومت ہے وہاں کتنا ہے کہ اسٹریٹ پاور استعمال کر سکیں گے اور سندھ کے علاوہ باہر پیبلز پارٹی کوئی بہت بڑا اس کے پاس نہیں ہے پیبلز پارٹی کے پاس میجورٹی کہ وہ بہت بڑی ایجیٹیشن چلا سکے تو بہرحال تو نواز شریف صاحب کا جو ہارڈ لائن کا ہے وہ ڈرانے کا مسلسل نام لے کر وہ نواز شریف صاحب ایک سٹیج پر لے آئے اسٹیبلشمنٹ کو اور آصف زرداری صاحب جو مفاہمت مفاہمت کرتے ہیں تو اب وہ نواز شریف صاحب نے مجبور کر دیا کہ آئیں مذاکرات کی ویس پر بیٹھیں اور آصف زرداری جو ہیں وہ اب اس کو مزید آگے بڑھائیں گے جو ڈر ہے امران خان کو کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے اس سے کیا کہیں اس ان مذاکرات میں یا یہ جو یہ جو خاموشی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اس طرح زبان استعمال نہیں ہو رہی تو کہیں یہ میری قیمت پر میری قربانی پر تو نہیں ہو رہا آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے متعلقے خبریں چلی تھیں کہ شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ نے نام لے کر کام خراب کیا ہے نام لے کر کام خراب کیا ہے آپ اگر آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس اے کا نام نہ لیتے تو ہماری گیم فٹ ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی تو اب دوبارہ معاملہ اس اسٹیج پر آ گیا ہے کہ نام لینے سے منع کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب نے نام نہ لے کر کام دکھانے کا موقع فرام کر دیا ہے آسف عزرداری کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی مگر وہ جو پولیسی شفٹ ہے جو فوکس کا شفٹ ہے اس نے عمران خان صاحب اور ان کی کچن کیونیٹ کی نیندیں اڑا کر رکھ دیئے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ